الحمدللہ وکفا وسلام على عبادہ الذین استفاق خصوصا على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین النجوم الہداء الذین هم خلاسة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاشروهن بالمعروف وقال تعالى في مقام آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال تعالى في مقام آخر فانكحوا الایام منكم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الامی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين میرے بھائیو اور دوستوزیدو آئی دس مارس ہے اور آٹھ مارس جو غالباً پوری دنیا میں عورتوں کا حقوق کا دن منایا جاتا ہے اور اس میں مختلف تقریبات ہوتی ہیں اور ان تقریبات کے ذریعے سے یہ باور کرائی جاتا ہے کہ شاید اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیئے اور مغربی معاشرہ یہ عورتوں کے حقوق کا زامن ہے اور وہ حقوق دے رہا ہے دلوا رہا ہے اور اس نام پر عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو اپنے گھر کے محول سے باہر نکال کر اپنے خاون سے اور گھر کے بڑوں سے تو آزاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر مغربی معاشرے کا غلام بنایا جاتا ہے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کی غلامی اختیار کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے غلامی سے تو نکالنا چاہتے ہیں لیکن مغرب کی غلامی میں ڈالنا چاہتے ہیں اور ہماری عورتیں بھی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ناقصات العقل والدین یہ عقل کی ناقص ہوتی ہیں یہ بھولی بھولی ہوتی ہے بظایر بہت ہشیار ہوتی ہیں لیکن عقل ان کی اتنی نہیں ہوتی اس لئے یہ ہر نعرے پر لبیگ کیہ اٹھتی ہیں اور پھر اپنا نقصان کرتی ہیں اور پورے معاشرے کا اس سے نقصان ہوتا ہے تو اسلام نے عورتوں کو بے شمار حقوق دیئے یہ اسلام پر اعتراض اس لئے ہوتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں اور اسلامی تاریخ سے بھی ہم ناواقف ہوتے ہیں اس لئے پھر جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم سے اگر کوئی اعتراض کر لے تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اسلام کی کمزوری ہے تو اسلام کی کمزوری نہیں ہے اسلام جیسے شروع میں جوان تھا آج بھی جوان ہے جس آب و تاب کے ساتھ شروع میں تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گئے لیکن کمزوری ہم مسلمانوں میں آئی ہے ہم نے خود اس پر عمل کرنا چھوڑا ہے اور اس کی تعلیمات کو حاصل کرنا چھوڑا ہے اس کی ویسے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں تو اسلام نے عورتوں کو جو سب سے پہلا حق دیا ہے وہ زندگی بخشی ہے اسلام نے اسلام نے عورتوں کو زندگی بخشی ہے زندہ رہنے کا حق اسلام نے دیا ہے ایک کتاب ہے دیوان حماسہ اور یہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے اور جو ایم عربی کرتے ہیں ان کو بھی پڑھائی جاتی ہے اشہار اسم عربی کے تو اس کے اندر ایک شیر لکھا ہے عرب کے ایک سردار کے پاس ایک آدمی آیا رشتہ مانگنے کے لیے اس کی بیٹی کا تو اس سردار کو یہ بات بڑی ناغوار گزری کہ کوئی آدمی میرے پاس میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہے تو اس نے اس وقت ایک شیر پڑا اور یہ کہا کہ کہ جب سے یہ نبی دنیا میں آیا ہے اس وقت سے اب عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اب دنیا عورتوں سے بھری ہوئی ہے لڑکیوں سے بھری ہوئی ہے تو تو میرے ہی پاس کیوں رشتے کے لیے آیا ہے رشتے تو اب اور بھی بہت ہیں کسی اور کے پاس چلے جاتا ہے تو اس نے شیر کے اندر اس بات کے اعتراف کیا ہے کہ جب سے یہ نبی دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے عورتوں کی تعداد معاشرے میں بڑھ گئی ہے زیادہ ہو گئی ہے اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور عربی کا ایک شاعر ہے فرزدک زمانہ جہلیت کا شاعر تھا تو اس کا ایک دادا تھا جس کا نام تھا سالسا وہ ایک دفعہ اس نے اپنا واقعی بیان کیا کہ میں ایک دفعہ میرا اونٹ گم ہو گیا تو اس کی تلاش میں میں نکلا اور تلاش کرتے کر جنگل میں چلا گیا ہمیں اور بہت دیر ہو گئی وہاں رات ہو گئی مجھے تو ایک خیمے کے پاس میں گیا وہاں خیمہ ہے اور خیمے کے بار آگ جر رہی ہے اور ایک بندہ جہاں آگ سینک رہا ہے وہاں بیٹھا ہو تو میں بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اونٹ کی تلاش میں نکلا ہوں اسی میں رات ہو گئی ہے اب میں یہاں رات تمہارے پاس گزاروں گا کل سے پھر اونٹ کی تلاش میں نکلوں گا تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تو یہ خیمے کے باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کہ خیمے کے اندر میری بیوی ہے اور اس کے ہاں ابھی بچے کی ولادت کا وقت ہے ڈلیوری کا وقت ہے تو میں باہر بیٹھا ہوا ہوں اس لیے اور وہ کہتا ہے کہ اسی وقت اس نے اندر آواز دی کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو مجھے بتا دینا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور اگر بچی پیدا ہوئی تو مجھے نہ بتانا خیمے کے پچھلے درواز سے پیشے نکل کر بچی کو گڑے میں دفن کر دینا مجھے نہ بتانا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی جب یہ آواز سنی تو تھوڑی دیر میں گھر کے اس خیمے کے اندر سے آواز آئی کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اس باہر سے بچی کے باپ نے یہ کہا کہ اس کو خیمے کے پچھلے درواز سے پیشے جا کر اس کو بس دفن کر دو مجھے نہ دکھاؤ تو وہ ساسا کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ بچی مجھے دے دو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں ایک اونٹ دے دوں گا تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اونٹ دیا اور بچی ان سے لے لی میں نے اور پھر میں نے دل میں یہ تیہ کر لیا کہ جہاں مجھے پتہ چلے گا کہ کسی کہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور ان میں بچی کو دفن کرنا ہے تو میں ان کو اونٹ دے کر ان سے وہ بچی لے لوں گا جس کو انہوں نے دفن کرنا ہے اور اس بچی کو میں خود پا لوں گا تو کہتے ہیں اس طرح سے میں کرتا رہا پھر لیکن جب اسلام آیا اور میں مسلمان ہوا اس وقت میرے گھر کے آنگن میں تین سو بچیاں پروش پا رہی تھی جن کو میں نے ان کے والدین کو ایک اونٹ ہدیہ کر کے ان سے وہ بچی لی اور اس کی مینے پر رشت تو اسلام نے آ کر عورتوں کو جینے کا حق دیا ہے زندہ رہنے کا حق دیا ہے اس لیے یہ کہنا کہ اسلام نے حق نہیں دیا اور ہم حقوق دلواتے ہیں یہ خود بدبودار نعرہ ہے جاہلیت کا نعرہ ہے اسلام سے نواقفیت کی وجہ سے ہے یہ اور اسی طرح عورتوں کو تو تین باتیں عرض کرتا ہوں میں اسی طرح عورتوں کو رائے دینے کا بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ عورت اپنی رائے بھی پیش کر سکتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مکہ میں رہتے تھے تو اس وقت جہاں مکہ کی جو عورتیں تھیں وہاں مردوں کا روب تھا اور گھر کے معاملات میں مرد جو فیصلہ کر دے بس وہی فیصلہ ہے عورت کو اختیار نہیں تھا کہ بولے وہ اپنی رائے بھی نہیں دے سکتی تھی اور بول بھی نہیں سکتی تھی لیکن مدینہ کے اندر یہ تھا کہ عورتیں گھرے لو معاملات میں مشورہ بھی دیتی تھی اور بعض اوقات خاون کی مخالفت بھی کرتی تھی مشورہ میں تو کہتے ہیں جب ہم مدینہ چلے گئے میں نے گھر کے معاملات بھی کوئی فیصلہ کیا تو میری بیوی بولی کہ یہ فیصلہ چھیک نہیں ہے تو میں یوں کرنا چاہیے تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میری بیوی اور مجھے مشورہ دے رہی ہے کہ یہ چھیک نہیں ہے یوں ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہ تمہیں بولنے کا کیا حق ہے اس معاملے میں میں نے جو کر دی ہے بس چھیک ہے تو اس نے کہا کہ مجھے بولنے کا حق ہے کہ میں مشورہ بھی دے سکتی ہوں اور غلط ہو تو غلط بھی کہہ سکتی ہوں اور ساتھ ہی کہا کہ تمہیں مجھ پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے حضور علیہ السلام کے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں یہ سن کر حیران ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی بیوییں بھی آپ کے ساتھ اس طرح کرتی ہیں کہتے ہیں میں گیا حضور علیہ السلام کے گھروں میں سے سب سے پہلے اپنی بیٹی جو حضور کی بیوی تھی حضر حفظہ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم حضور علیہ السلام کو گھرے دو معاملات میں مشورہ دیتی ہو اس نے کہا ہاں ہم مشورہ دیتی ہیں اور ساری بیویاں حضور کو مشورہ دیتی ہیں تو کہا کبھی تم حضور کو جواب بھی دے دیتی ہو تو کہتی ہیں کہ ہاں ہم حضور کو جواب بھی دے دیتی ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تم تو حضرت عائشہ کو نہ دیکھو حضرت عائشہ کو تو بہت ہنچا مرتبہ ہے ان سے تو حضور کو بڑی محبت ہے لہذا تم ایسا نہ کیا کرو پھر وہ چلے گئے حضرت عائشہ کے پاس ان سے جا کے پوچھا کہ کیا حضور کے گھروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ تم لوگ حضور کو کسی معاملے میں جواب بھی دیتی ہو اس نے کہا ہاں جواب بھی دیتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضور ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم حضور سے ناراض ہو جاتی ہیں تو یہ سن کر اور زیادہ حیران ہوں کہ ایسے بھی ہوتا ہے ان کا ہاں حضور ہمارے خاون ہے تمہارے نبی ہیں ہمارے نبی بھی ہمارے خاون بھی ہیں اس کے بعد چلے گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ان کی قزن بھی لگ دی تھی اور عمر میں بھی بڑی تھی سنجیدہ تھی ان کے پاس گئے ان سے ساری بات کی تو ان کو کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں ایسا نہ کیا کرو تو وہ ام سلمہ تھی پھر انہوں نے آگے عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ عمر تمہیں کیا اختیار ہے کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کا تم ہر معاملے میں ٹانگڑاتے رہتے ہو لہذا وہ ہمارے خاون ہیں ہم ان کی بیویاں ہیں ہمارے معاملات میں دخل مت دیا کرو پھر انہوں نے جا کے حضور سے بات تھی کہ اللہ کے رسول یہ معاملات ہوئے میں تسرہ گیا تو جب ساری بات کی اور آخر میں ام سلمہ کی بات کی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ بھی دیا تو حضور مسکرائے فرمایا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ ام سلمہ ہے تم اس کے موں کیوں لگے ہوں تو بارہ ساری بات کے خلاصہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے گھروں میں حضور کی بیویوں کو حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی رائے رکھنے کا اختیار تھا اور حضور اس کے سامنے رائے رکھا کرتی تھی خود حضور کی زندگی کا واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک باندھی تھی بری رہ یہ پہلے ان کی باندھی نہیں تھی باندھی ہیں آج کل ہم نہیں سمجھ سکتے جیسے گھروں میں نوکرانیاں ہوتی ہیں یہ تو تنخاب پر ہوتی ہیں اور وہ تنخاب پر نہیں ہوتی تھی وہ خریدی ہوئی ہوتی تھی وہ غلام ہوتی تھی جیسے گھر میں کوئی آدمی جانور خرید کی بان لے بس وہ مالک کے رحم و کرم پر ہے جب چاہے اس کو چارہ ڈالے جب چاہے نہ ڈالے یہ حال اس وقت کے غلاموں کا ہوتا تھا تو یہ بری رضی اللہ عنہ یہ باندھی تھی یہ اممہ عائشہ کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ مجھے میرے مالک خاندان نے یہ کہا ہے کہ اگر میں ان کو پیسے اتنے دے دوں کس طوار تو وہ مجھے کچھ سالوں میں ازاد کر دیں گے اممہ عائشہ نے فرمایا کہ اگر میں ان سے یہ پوچھو کہ اگر سارے پیسے یکمشت ان کو دے دی جائیں تو وہ آزاد کر دیں گے تو باورا لیے ہو گئے کہ انہوں نے کرچی کہ ہم آزاد کر دیں گے خلاصہ یہ ہو تو پھر اممہ عائشہ نے پیسے دیئے اور حضرت بری رضی کو اپنے ہاں لے آئی اور پھر ان کو آزاد کر دیا اب جب یہ باندھی آزاد ہوئی تو ان کا پہلے سے نکاح ہوا وہ تھا موغیس ان کا نام تھا جن سے نکاح ہوا تھا وہ کالے رنگے تھے بری رہ کو ان سے بالکل محبت نہیں تھی ان کو بری رہ سے عشق کے درجے کی محبت تھی تو باندھی جب آزاد ہو جاتی ہے تو شریعت اس کو ایک حق دیتی ہے کہ اگر پہلے سے اس کا نکاح ہوا ہوا کسی سے اب آزاد ہو گئی ہے تو اب یہ حق ہے کہ چاہے تو اس صاحب کا نکاح کو باقی رکھے چاہے تو اس کو ختم کر دیں یہ شریعت اس کو حق دیتی ہے اب جب بری رہ آزاد ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں اب وہ اپنا حق استعمال کروں گی اب مغیس کے ساتھ میں نہیں رہ دی بس میں آزاد ہوں جب مغیس کو پتا چلا تو وہ تو اس سے عشق کے درجے کی محبت کرتے تھے تو وہ انہوں نے بہت زور لگایا کہ اپنا یہ رشتہ نہ توڑے اور بڑی سفارشیں بھی کرائیں اور گلیوں میں پھرتے تھے روتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کوئی ہے جو بری رہ کے سامنے میری سفارش کر دیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح مغیس گلیوں میں رو رہے تھے سامنے سے حضور علیہ السلام آگے حضور نے ان کو دیکھ لیا تو حضور علیہ السلام نے فرنایا کہ اس کی محبت کو دیکھو اور اس کی نفرت کو دیکھو یہ اس پر جان دے رہا ہے مر رہا ہے اور وہ اس کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو حضور نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کی صفحہ وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھے کہ میری کوئی سفارش کریں حضور نے ان کی یہ بات سن لی تو حضور نے فرما جی کہا میں سفارش کروں گا میں سفارش کروں گا اب یہ بریرہ کون تھی یہ آئیشہ کی باندی تھی اور آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہی گھر میں رہتی تھی وہ یا حضور کے گھر میں ہی رہتی تھی حضور ہی کی سرپستی میں تھی پروش میں تھی آپ ہی ان کا خرچہ برداشت کرے تھے تو ان کو بلایا اور سفارش کون کرنے لگے ہیں حضور علیہ السلام یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور امام الانبیاء سفارش کرنے لگے ہیں اور اس سے بڑی سفارش کائنات کی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے حضور نے بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ مغیز کے بارے میں تمہارا کیا جہر وہ رائے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا حق اس شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے یا نہیں دیا حضور نے فرمایا کہ حق تو شریعت نے دیا ہے تو انہوں نے کہا میں نے اپنا یہ حق استعمال کر لیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ کیا کوئی نظر ثانی ہو سکتی ہے نظر ثانی ہو تم اپنے فیصلے کو واپس لے لو تو حضرت بریرہ نے ارس کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یہ آپ کا مشورہ ہے تو حضور اور جانتی تھی صحابیہ تھی کہ اگر حضور کا حکم ہے تو پھر دل مانے یا نہ مانے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ہے اس کو پورا کرنا ہے تو پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے یہ مشورہ ہے حضور نے فرمایا حکم تو نہیں ہے میرا مشورہ ہے تو حضرت بریرہ نے ارس کیا کہ مجھے پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آج کل دنیا کے اندر کوئی بھی یہ جتنے حقوق کے دعوے کرنے والی انجیوز ہیں ان کے سرپرست ہیں وہ کیا ایک ادنا سی عورت انپڑ عورت کو اس درجے کا حق دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی یہ رائے پیش کرے اور پھر اتنا بڑا آدمی سفارش کرے اس کی وہ سفارش نہ مانے اپنے بات پر ڈٹا رہے کوئی ایسا کر سکتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ حق شریعت نے دیا یہ حق عورت کو اسلام نے دیا ہے اپنی رائے کے اظہار کا یہ حق دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر جمعہ کا خطبہ دیا اور خطبے کے اندر یہ بھی ایک ساتھ اعلان کر دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنی شادیوں میں ماہر بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو ادا نہیں کر سکتے اور اس کو اپنے نام اور نمود کا ذریعہ بنایا ہوئے تو لہٰذا آئندہ کے لیے میں نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ چار سو دھرم سے زیادہ مہر کوئی نہیں رکھے گا یہ وقت کے خلیفہ نے ممبر پر کھڑے ہو کے یہ خطبہ دیا یہ اعلان فرما دیا کہ آئندہ چار سو دھرم چاندی کے سکے جو ان سے زیادہ مہر کوئی نہیں رکھے جب یہ خطبہ دے کر مسجد نبی سے باہر نکلے تو دروازے پر ایک بڑی عورت نے روک لیا اور کہا کہ اے عمر امیر المومنین کیا آپ نے ہمارا جو ہیں مہر عورتوں کا جو مہر ہے اس کے بارے میں یہ اعلان کیا ہے کہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو فرمایا ہاں میں نے اعلان کیا ہے کہ آپ نے یہ تیہ کیا ہے کہ چار سو دھرم ہونا چاہیے فرمایا کہ ہاں میں نے تیہ کیا ہے کہ چار سو دھرم ہونا چاہیے تو اس بڑی خاتون نے پوچھا کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے آپ کو یہ اخجار کس نے دیا ہے کہ آپ ہمارا عورتوں کا مہر کم کر کے چار سو تیروں مقرر کر رہے ہیں آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو امیر مومین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں کیا ہے اللہ کی بندی تو اس نے کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَآتَيْتُ وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّا كِنْتَارًا فَلَا تَخُدُمْ مِنْحُشَئِيًّا کہ اگر تم عورتوں مردوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو جو مہر دیا ہے وہ بہت بڑا مال کا ڈھیر بھی دے دیا ہے بڑا خزانہ بھی دے دیا ہے تو تم اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے تو اللہ نے تو ہمارے لئے ڈھیروں دینے کا ذکر کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو کم کر کے چار سو تیروں مقرر کرنے والے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک عام عورت ایک بڑی عورت ایک عام عورت ہے امیر المومنین کو ان کے خطبے کے فورم بان ٹوک رہی ہے اور پھر امیر المومنین دوبارہ مسجد کے اندر جاتے ہیں دوبارہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے جو یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ مار چار سو درم ہوگا تو مجھے ہی معلوم نہیں تھا اس ایک عورت نے مجھے توجہ دلائی لہٰذا میں اپنے اسکول سے رجوع کرتا ہوں یہ حکم واپس لیتا ہے تو ایک بڑی عورت کے کہنے پر وہ حکم امیر المومنین واپس لے لیا تو یہ حقوق دین نے دی ہے شریعت نے دی ہے اسلام نے دی ہے تو اس لئے یہ کہنا کہ عورتوں کو حق جو ہے وہ صرف مغربی معاشرہ دے رہا ہے یا جو ہے یہ انجیوز حق دلوا رہی ہیں ان کا کوئی حق نہیں دلوا رہی ہیں یہ صرف ایک گھریلو جو ہمارا ایک سسٹم ہے ایک گھریلو نظام ہے اس نظام کو برباد کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ گھریلو نظام ختم ہو جائے جس طرح مغربی معاشرے میں ہے کہ عورت کو گھر سے تو نکال دیا خاون کی تابع دار تو نہیں ہے خاون کا حکم نہ مانے بڑے بھائی کا نہ مانے چچا مامو کا نہ مانے لیکن اپنے بوس کا حکم مانکے چلے گی کونسا ایسا محکمہ ہے ایسا ایک گھریلو جو زندگی ہے نا یہ بھی ایک محکمہ ہے اس کا نظام ہے اور دنیا کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کا کوئی بڑا نہ ہو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس ادارے کا کوئی بڑا سرپرس نہ ہو کوئی ادارہ جسا نہیں ہے دنیا کے اندر اس ادارے کے اندر اگر مرد بھی کام کر رہے ہیں عورتے بھی کام کر رہے ہیں تو سب کو اس ادارے کے بڑے کے ماتحد ہو کر چلنا پڑے گا پھر نظام چل سکتا ہے ورنہ نظام چلی نہیں سکتا تو گھر بھی ایک ادارہ ہے اور اس گھر کا ادارے کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنائے اللہ فرماتا کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے ان کا نگران بنایا ہے ان کی ذمہ داری میں دیا ہے لہٰذا عورتوں پر مرد نگے بان ہے عورتیں مردوں پر نگے بان نہیں آئیے کل کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مردیں عورتوں مرد یہ محکوم بنے اور عورتیں ان پر نگران اس پر ایک لطیفہ سمجھ لیں ایک واقعہ بھی ہے پھر بات ختم کرتا ہوں ہمارے گجرہ والے کے عالم گزرے ہیں ابھی قریب میں مولانا سرفساز خان صفدر ہے مولا ان کے بیٹے ہیں مولانا زید و راشتی صاحب ابھی ہیں وہ ان کے پوتے نے ابھی دو تین دن پہلے یہ فیس بک پر لکھا ہے امار خن ناصر صاحب نے کہ میرے دادا جی کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہا کہ حضرت مجھے تعویز دے دیں کس لیے کہ تاکہ میرا خاون جو ہے میری بات نہیں بانتا بس اس کے لئے تعویز دے دیں کہ وہ میرے یعنی میری بات مانا کرے انہوں نے پوچھا کہ کیا کہ تمہیں مارتا ہے کہ نہیں مارتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ تمہیں خرچہ نہیں دیتا نہیں خرچہ بھی دیتا ہے تمہارے اور کوئی حقوق پورے نہیں کرتا نہیں اور سارے حقوق پورے کرتا ہے بس آپ مجھے تعویز دے دیں کہ میری بات مانا کریں انہوں نے پوچھا کہ پھر سارے حقوق پورے کرتا ہے تو ایسی کون سی بات ہے جو مانتا نہیں ہے تو اس عورت نے کہا کہ اپنی والدہ کو تو بیبے کہتا ہے مجھے بیبے نہیں کہتا یہ مجھے مجھے بیبے نہیں کہتا یہ تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی بیبے کہے تو انہوں نے کہا اللہ کی بندی اس نے تمہارے اپنے بچوں کی بیبے بنایا ہے تمہیں اپنی بیبے کیسے بنا دیئے تو یہ جو میند ہو رہی ہے ساری انجیوز کی شکلوں میں یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں یہ بیوی بن کے نہ رہے بلکہ بیبے بن کے رہے اس کو اپنی باتیں منوائے تو میرے بھائی اور دوستوں عزیزوں اصل میں اسلام ہی حقوق کا زامن ہے وہی حقوق دلواتا ہے جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اللہ کے نبی نے تو بچیوں کے پالنے کے فضائل بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بچیوں کی پروش کروائی ہے بیٹے آپ کے تین ہوئے تینوں بچپن میں فوت ہو گئے تینوں بچپن میں فوت ہو گئے بیٹیاں آپ کی چار ہوئیں اور چاروں بڑی ہوئیں جوان ہوئیں ان کی شادیاں ہوئیں ان کی اولاد بھی ہوئیں تو اللہ تعالی نے جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس معاشرے میں نبی سے بچیوں کے فضائل بھی بیان کروائے اور پھر ان سے اللہ نے بچیوں کی پرش کر آکے بھی دکھایا کہ بچیوں کو اس طرح سے پالا جاتا ہے حضرت فاطمہ جب حضور کی گھر میں آتی تو حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے اپنی چادر بچھا دیتے تھے کہ اس پر تم بیٹھو کھڑے ہو کے استقبال ان کا ماتھا چونتے تھے اور حضرت رقیہ رضی اللہ حضور کی بیٹی جب غزوہ بدر میں مسلمان جا رہے تھے اور غزوہ بدر وہ غزوہ ہے کہ حق اور باطل کا پہلا مارکہ ہے یہ بدر کے اندر جو شریعت ہوئے لوگ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ آئندہ جو کچھ بھی کرو تمہیں تمہارا کوئی گناہ نقصان نہیں لے گا بدر میں شریعت ہونے والے صحابہ کے نام کا وظیفہ پہل میں سے اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے اس بدر کے اندر جا رہے ہیں صحابہ حضور کی بیٹی بیمار ہے رقیہ ان کے خواہن کو بدر میں جانے سے روک دیا جہاد میں جانے سے روک دیا تمہاری بیوی بیمار ہے اس کو تمہاری ضرورت ہے اب تم یہاں رکھے اس کی خدمت درو یہ حق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں عورتوں کے اللہ تعالی مجھے آپ کا عمل کی توفیق